عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن گفٹ کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں آئی ڈاپ آئی منہ انٹینشن ہو ڈی منہ انٹینشن اور ڈی منہ انٹینشن کے مطلب آپ اوفر کریں اوفر اور دوسری پارٹی اس کو ایکسپٹ کریں اثر پارٹی ہونی چاہیے تو کیا ہوا کہ آئی سے انٹینشن ڈی سے انٹینشن او سے اثر پارٹی یعنی ایکسپٹ کرنے والی اور پی سے پزیشن تو یہ ضروری ہے اور پزیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھیے گا پزیشن سائمبولک ہو سکتا ہے کنسٹرکٹیو ہو سکتا ہے ایکچول ہو سکتا ہے ایکچول پزیشن کیا ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے جس کو گفت دیتے ہیں اسے کہتا ہے ڈونی اور جو گفت دیتا ہے اسے کہتا ہے ڈونر ڈونر نے ڈونی کے ہاتھ میں دے دیا یہ لوگ ہاتھ میں دے دیا ٹھیک ہے یہ ایکچول ہو گیا کنسٹرکٹیو کیا ہے کہ آپ نے ڈونی کو نہیں دیا ڈونر نے بلکہ ڈونی کے بیان پر کسی کو دے دیا اور وہ ڈونی اس سے لے لے گا ٹھیک ہے آپ نے دے دیا کہ مثال کہ میں نے گفٹ دی آپ نے دوست کو وہ گھر پر نہیں تھا میں نے اس کی بی بی کو دے دی اور بی بی اس سے وہ لے لے گا اچھا بھئی اب آ جاتے ہیں اس کے بعد سائمبولک سائمبولک کیا ہے آپ اسے چابی دے دیتے ہیں گھر کی ڈیلیوری ہو گئی کاغذات دے دیتے ہیں گھر کی ڈیلیوری ہو گئی بس سمجھ میں آگئی تو کاغذات دے دیئے کاغذات میں پروپٹی کی ٹائٹل ڈاکیمنٹ دے دیئے بل آف لیڈنگ دے دیا یہ آپ نے چابی دے دی تو سائمبولک ڈیلیوری کراتی ہے تو یہ آپ کلیئر ہو گئے آپ کو تو یہ چار چیزیں بہت ضروری ہیں گفٹ کے اندر لیکن کچھ جگہاں پہ پوزیشن میں ایکسپشن ہے مثال کے طرف ایک باپ بیٹے کو گفٹ دیتا ہے مکان تو اب اس مکان میں تو خود بھی رہتا ہے باپ اب ضروری نہیں ہے کہ باپ اس گھر سے نکلے اور بیٹے کو دے اب یہ حسد دیا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹے کے نام پہ ہو گیا والے پوزیشن پورا بیٹے کو نہیں ملائے باپ ابھی بھی کمرے میں رہتا ہے اس گھر میں لیکن لگے کہا جائے گا یہ ٹھیک ہے لیکن یہ سٹرنجر ہو تو اس کے لیے ضروری ہے وہ آپ کو گھر چھوڑنا پڑے گا پھر آپ اس کو گفٹ دیں ورنہ گفٹ قابلے قبول نہیں ہے باپ بیٹے کے لیے ضروری نہیں ہے یاد رکھی گا اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے تو والدین اگر کوئی گفٹ دیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو گھر خالی کر کے بیٹے کو گفٹ دیں بلکہ وہ اس گھر میں رہتے ہوئے بھی دے رہ سکتے ہیں میہ بی بی کو گفٹ دے بی بی میاں کو گفٹ دے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیے گا لوگ گارجین کے لیے ہو سکتا ہے کہ کسی کوپ نے ڈاپٹیڈ سن ہے اس کو گفت دے رہے ہیں وہ گھر میں رہتا ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے بچے کی ڈیفنیشن میں آ جاتا ہے لیکن سٹرینجل کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ مکان خالی کریں پھر اس گفت قابلے قبولے ورنہ وہ انوائیڈ رکھے ہوگی یاد رہ گا یہ تو یہ ہے گفت کے لیے آپ کی چار ایسنشلز انٹینشن ڈیکلوریشن مانے آفر آدھر پارٹی مانے ایکسپٹنس کرے وہ اس کو اور پھر کیا ہے پوزیشن اگر آدھر پارٹی ایکسپٹی نہیں کرتی مثال میں کسی کو گفت دیتا ہوں وہ دیتا ہی نہیں اکثر لڑکی نہیں گفت دیتے لڑکیوں کو لڑکیوں کو دیتے ہیں بھاگیا سے تو ہمت تیاری کیسے ہوئی تو مجھے گفت دے رہا ہے تفاہ ہو جا گفت تو نہیں ہوئی نا ایکسپٹی نہیں کیا اس لڑکی نے تو لڑکا بچارا بڑا موبائل لے گیا تھا آئی فون پٹانے کے لیے دیکھیں نہیں دیا بھاگیا سے تیسی تیسی میرے گفت دے رہا ہے شرم نہیں آتی اپنی بہن کو جا کے دے گفت اپنی ماں کو بہن کو گفت دے شرم نہیں آتی تجھے تو یہ گفت نہیں ہوئی تذر پارٹی نے گفت دی نہیں ٹھیک ہے نا پوزیشن تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پوزیشن تو آیا ہے ٹھیک ہے کلیر ہوں کے بعد یہ نہیں تو یہ ہے آپ کا کہنا میں گفت آپ گفت کے لیے یاد رکھیں کہ گفت اورل بھی ہو سکتی ہے ریٹن بھی ہو سکتی ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر میں نے کسی کو اورل گفت دے دی ہے چاروں چیزوں اس کے اندر ہیں آئی ڈی او پی ہے انٹینشن بھی ہے ڈیکریشن بھی ہے ایدر پارٹی کی ایکسپٹنس بھی ہے پوزیشن بھی ہے تو اب میں بعد میں کسی اور کو گفت دینا چاہوں تو وہ نہیں دے سکتا میں کہوں کہ یہ تو اورل ہے تو اورل کی حیثیت نہیں اورل کی حیثیت بہت امپورٹنٹ ہے بیسے یہ مسلم لوہ میں اورل گفت دی جا سکتی ہے باقی جو دوسری لوہ ہیں اس میں گفت کا رائٹنگ میں ریجسٹرڈ ہونا ضروری ہے لیکن اسلامیک لوہ میں اورل گفت دی جا سکتی ہے آئی ہوپ اتنا آپ کی سمجھ میں آگئے گا تینکی بری مچ تکیر سمجھ میں آگئے گا